اسلام علیکم جی میں ہوں نیچرل پیتھیک ہربلیس بیوٹی کنسلٹنٹ اینڈ سکین ایڈوائزر میں آپ کو سکین ہیر اور صحت کے مطلق گائیڈ کرتی ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ نیچرل چیزوں سے کرتی ہوں اچھی رائٹ کے ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے 50% ڈائیٹ اور 50% ایکسرسائز ہوگی تب ہی آپ ڈاکٹر دوائی اور بیماری سے دور رہ سکتے ہیں میری چینل پہ آپ کو بہت ہی اتھینٹک بیوٹی ٹیپس ہیلتھ ٹیپس اور میک اپ ٹیپس آپ کو ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کینسر کے بارے میں بات کریں گے کینسر کوئی جان لے بیماری نہیں ہے لیکن اس کی ایک بری بات یہ ہے کہ یہ اس کا اینڈ بھی پتا چلتا ہے جبکہ یہ لاسٹ ایج پہ ہوتا ہے بس اس کا یہ ہطرہ ہوتا ہے کہ یہ لاسٹ ایج پہ ہے تب آپ کو اس کا پتا چلنے کے کینسر ہو گیا آپ کو تب جا کے پھر مریض کو بھی پتا چلتا ہے اس کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے وہ بہت ہی نا امید ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے لیکن صرف آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں جیسے کہ میں کہتی ہوں آپ کو کہ صرف احتیاط ہی ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بچا سکتی ہے اور آپ کو یہ ساری بڑی بڑی بیماری سے جن کے میں نام لیتی ہوں ہمیشہ سے وہ آپ کو بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو ایک تو ٹیسٹ کروانے پڑیں گے ہر سال آپ اپنے سارے ٹیسٹ کروایا کریں آپ اپنی کیڈنی کے آپ اپنے لیور کے اپنے ہارٹ کے اس طرح سے آپ ٹیسٹ کروایا کریں تاکہ آپ کو پہلے سی پتا ہو کہ کونسی بیماری چل رہی ہے اور کس کے جرسیم پیدا ہو چکے ہیں اگر کینسر ہو جائے تو وہ ہماری باڈی میں جتنی کیلوریز ہوتی ہیں وہ اس سے ڈبل ٹریپل کیلوریز ہمیں چاہیی ہوتی ہیں اس سے فائٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ ناریل پانی کی آج میں بات کرنے لگی ہوں کہ ناریل پانی سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اچھا جی ناریل پانی جو ہے یہ اگر آپ جو ہے وہ دو تین ناریل کا پانی اگر آپ ارلی مارننگ صبح حالی پیٹ لے لیتے ہیں تو یقین کریں کہ کینسر بننے کا جو عمل ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اپنا لائف سٹائل چینج کریں ایکسسائز کریں اور اپنے آپ کو دو دن بکھا رکھیں فاسٹنگ موڈ میں رکھیں پہلی خوراگ ناریل پانی ماں قسم پرکرتی پر اس سے بڑا آشروات نہیں ہے جس کو کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتا اندر گس کے اتنی نردوس چیز ہے ناریل پانی آجاؤ کوئی وائرز دیکھیں آجاؤ کوئی دنیا کی کوئی ڈیجیز دیکھیں اتنا پویتر چیز ہے پچھلے چھ مہینے سے کیاوال اسٹمی اور چطر دسی چھوٹتی ہے باقی ایک بھی دنیں سا نہیں جس دن میرے دو ناریل پانی اس پہلی خوراگ نہیں جاتی ہو ڈسیپلین مطلب کوئی مائی کلال سالہ جدہ نہیں کر سکتا مجھے اس سے یہ میرا ڈسیپلین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکونٹ وارٹر جو ہے وہ بہت ہی پرانا ڈرنک ہے یعنی کہ صدیوں سے لوگ جو ہے وہ پیتے چلے آ رہے ہیں کوکونٹ وارٹر میں ویٹامین سی انٹی آکسیڈنٹ کیلشیم امائنو ایسیڈ ویٹامین بی کمپلیکس آئرن پوٹاشیوم مگنیشیم یعنی کہ نائرگل پانی میں پائی جانے ہوئی یہ سارے مایکرو نیوٹرنس جو ہے یہ آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرتے ہیں کوکونٹ وارٹر کے اندر جو ہے وہ انٹی ایجنگ پروپٹیز بھی پائی جاتی ہیں اور یہ انٹی کینسر بھی ہے اب کچھ جو ہے وہ اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس نائرگل پانی سے ملنے والے جو ہمارے جسم کو جو فائدے ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہائیڈریٹ رہتی ہے جی یہ پانی جو ہے ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن سے جو ہونے والی کمزوری ہے اس کو ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو ہیلڈی رکھنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو ہے میدہ اور ہماری باڈی اس کو صحت مند رکھتا ہے اس لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں نائرگل پانی کو ضرور ایڈ کیجئے کیونکہ اگر آپ یہ نائرگل پانی پیتے رہتے ہیں تو آپ کے جو باڈی ہے اس کا جو ایمیون سسٹم ہے یہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہماری باڈی جو ہے وہ یہ اندر سے کلیر ہو جاتی ہے اس لیے اس پانی کو ڈی لی اپنی ڈائیٹ میں شامل کیجئے نمبر دو ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے اس پر موجود ویٹامین سی پوٹاشیم میگنیشیم آپ کے بلڈ پریشر کو نالبر رکھتا ہے جسم میں سوڈیم کی جو کمی ہو جاتی ہے اس سے ہونے والی جتنی بیماریاں ہیں ان کو کم کرتا ہے نارگل پانی سے ہائیپر ٹینشن کو بھی ہتم کرتا ہے اور اس میں بھی بہت ہیلپ پول ہے اور یہ دل کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے جس سے جمع ہونے والا جو بیڈ کالسٹرول ہے ہماری باڈی میں یہ اس کو کم کرتا ہے یعنی کہ آپ کی دل کی جو بیماریاں ہیں جو ہمارا الڈیل ہے یہ اس کو کم کرتے اور ایش ڈیل جو کہ ہماری ہون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اور اس کو ہون کو جمنے نہیں دیتا ہے ہماری آرٹریز میں تو یہ اس کو صاف کرتے تو ہمارے جسم میں ایش ڈیل کی جو مقدار ہے اس کو بڑھاتا ہے جو کہ دل کے لیے بہت اچھی ہے اور اسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے ناریل پانی میں مجود انٹی آکسیڈنٹ انٹی انفلامیٹری پروپٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بلڈ کولیسٹرول کو بہتر بناتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں پھر آرٹریز کا جو بلوکیج ہونے کا خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے 5 ریزنز وائی کوکونٹ وارٹر اس میں دھے سارے نیوٹرینس ویٹ مینجمنٹ اور ٹرائے کرو کہ آج کل مارکٹ میں جو پیکسٹ کوکونٹ وارٹر ملتا ہے ان کو آوائیڈ کر کے پریش کوکونٹ وارٹر کی کنزیوم کریں اور پھر آپ کا جو جی آپ کا جو وزن ہے اس کو کام کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارا میٹابولیزم اس کو تیز کرتا ہے ہمارے حازمے کو تیز کرتا ہے کیونکہ اس میں جو لوگ کیلریز ہوتی ہیں وہ ہمارا جو وزن ہے وہ بڑھنے نہیں دیتی ٹھیک ہے تو اس کو آپ اپنے ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں آپ کے جسم سے سارے فاظل مادے جو ہیں فاظل مادے جو ہوتے ہیں وہ ان کو باہر نکال اور یہ جی ہمارے جسم میں جو ہمارا پی ایش لیول ہے اس کو نارمل رکھتا ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی کو الکلائن کرتا ہے ایسیڈک نہیں ہی رہنے دیتا تو یہ بہت اچھا سورس ہے ہماری جسم کو الکلائن کرنے کا اور اس سے آپ کا جو بلڈ شوگر ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے کوکونٹ وارٹر کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہجی انٹی ایجنگ کا اس میں ایسے انزائم پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکین کو جلد سے جلدی سے بوڑا نہیں ہونے دیتے اور آپ کو ریورس کر دیتے ہیں آپ کی ایج کو آپ کی سکین میں کلیریٹی آتی ہے آپ کے پیمپل سارے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو الکلائن کرتا ہے آپ کی باڈی کو تھنڈا رکھتا ہے ہمدر سے اور آپ کو بے پناہ قوت دیتا ہے اور آپ اس کو یوں جی تو پرہیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے علاج سے تو آپ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں سالیر جو گرین ویجیٹیبلز اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھیں یہ بھی کینسر کو دور کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پرہیز آپ نے ضرور کرنا ہے اچھی ڈائیٹ رکھیں اچھی نیند لیں اچھی ایکسسائز کریں اور ڈائیٹ میں اپنے فروٹ اور سالیڈ جو ہیں وہ سب سے پہلا میل ہونا چاہیے ایک دن سمودی لیں گرین سمودی جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی انٹی کینسر ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا فاسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ڈیلی کا اور اس کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ چوبیس گھنٹے کا فاسٹ ضرور کریں ٹھیک ہے کیٹو ڈائیٹ کے ساتھ وارٹر فاسٹ کریں اس کے علاوہ اچھی نیند لیں ایکسسائز ضرور کریں اور فاسٹنگ ضرور کریں ہفتے میں دو دفعہ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ